یہاں سے ان کے لئے زمین میں اللہ تعالیٰ جن کی قبولیت کو اٹھا گئے سوالی بات کا ہے ایک قبولیت کے لئے شرائع کیا ہے یہ جنہاں اور کریں گے دنیا والوں کا دنگلیہ ہے کہ وہ اپنی قبولیت کے لئے مخلوق پر محلت کرتے ہیں حکومت بندی اس طرح ہے کہ وہ انسانوں میں اپنی قبولیت کے پیدا کرنے کے لئے اپنی جانبی پواستے ہیں حسامانی پواستے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اصلاح کہہ دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ساری دنیا کا معاجی کو خرص کر دیں گے تو یہی کسی چھڑنے والے ہیں ہم آج آپ صرف بول کرنا ہے اس کے لئے یہ بنیادی شرط ہے قرآن کی قرآن وہ امت کا اجتماعی طور پر ہیمان اعمال سالحہ پر جمع ہونا ہے اس سے دلوں کے اندر بے غرض محبت ملہ ہوگی ہے یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ جب انسان مخلوق میں اپنی خوبیلیت جاہتا ہے تو پھر یہ خوبیلیت آپس کے مقابلے سے پھیلے کی جائے گی ہے آپ سوچے دینب آتی ہیں یہ خوبیلیت آپس کے مقابلے سے پھیلے کی جائے گی ہے حکومت بنتی ہے مقابلے سے کہ مخلوق کے ساتھ مقابلہ کر کے انہیں پڑا سننے کا موقع ملتا ہے آجا کے تو سرسل پر یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے یہاں مخبور ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسی خوبیلیت لوگوں کے جنروں میں آسمان سے اتاب دیتے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ دنیا والا کا دستور یہ ہے کہ وہ آگے بڑھنے کے لیے پہلے کوشن ساتھی کرتے ہیں کہ جو لوگ ہم سے آگے ہیں وہ پیشہ اٹھائے جائے یہاں دیکھیں کہ اس پر بڑی صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں اس پر بڑا مال ارض کیا جاتا ہے کہ ہم خود آگے بڑھنے کے لیے دوسروں کو پیشہ اٹھائے جائے یہ مستقل دنیا والا کے آگے بڑھنے کا ایک طریقہ ہے ایک معمول ہے لیکن اس کے اپنے دین میں اور دعوت میں آگے بڑھنے کا جو بنیانی سبب ہے وہ بڑھنے میں آگے بڑھ کر اپنے آپ کو ہم وہاں کے یہاں خود کروانا ہے میں ایک مسائلہ کرتا ہوں بڑھنے پہلے تاکہ پڑھنے پہلے جہاں کے بڑھنے کا راستہ ضریا کیا ہے دو سارے سوہیل میں امیر حالی سے نہیں یہ دو لوگ ہے دو لوگ اور در دوڑا رضی اللہ کو دارا ہے انہوں کے جائے پہلے پہلے اور دوڑے کا خیال یہ تھا کہ ہمیں ایسی جگہ مل گئی ہے ہنپنے کے برابر میں کہ ہمیں یہاں سے کوئی ہٹا نہیں سکتا کہ دونوں کے دنوں محنت کے محلان میں تو نہیں لیکن بگنہ انہیں سے نمیر کیا ہے اور دروہ خیال یہ تھا کہ ہمیں بڑا ہنچا جب جب گیا ہے کیونکہ ہم ارخمال کے دائیں دائیں بیٹھوں میں ہیں ارخمال کے پاس بیٹھنا ان کی مجلس میں جائے بیٹھنا پھر معاملی کام نہیں تھا بلکہ ان سلطہ روایتوں میں کہ بعض لوگ ارخمال کے قریب رہنے والوں سے سفارش کرتے تھے کہ ہمیں بھی ارخمال کے مجلس میں خریب بیٹھنے کیلئے آپ سفارش کر رہے یہ بھی در در یہ دونوں ہلکمال اس دنہ پیچھوے دیکھا دو دو ہلکمال کے چائیں کہیں آکر پیچھے دونوں کہتا ہے یہ تھا کہ ہمیں اس جگہ مل گئی ہے ہمیں کہ میں یہاں سے کوئی ہٹا نہیں سکتا کوڑی دیل گذری تھی یہ میدان سے نہنے دے کر کے اور قربانیاں دے کر اسی ہے کہ یہ بات جو سہاں ہے جو ناستر میں جانتا ہے جو اللہ منہ دماغ فرمائے جو کام کرنے والوں کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ اصل کام یہ ہے جہاں ہمیں پہنچنا ہے بیان ہو کہ جما ہو مشرے کے زندہ رہے ہیں لوگیں سمجھتے ہیں کہ یہ کام کی طرف دی ہے یہ کام کی طرف دی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کی طرف دی ہے کہ قابل ہو جاؤ کہ تمہیں یہاں پہنچا دیا جائے لوگ سمجھتے ہیں یہ کام کی طرف دی ہے میں بہت کام آتا رکھتا تھا یہ رہا سہی ہے کہ آدمی میدان میں اُتر کر عمومی احتباط سے محنت کریں اور اس طرح جانت پکائیں کہ بات صحابہ کے اقوال ہی ملتا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کے قریبوں گنتا ہے کہ جو ہے ایک طور دراز علاقے میں ایک طور دراز علاقے میں ایک ٹکڑا روٹی کا اس کے ہاتھ میں ہے اور ایک گھونٹ پانی کا اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ کسی طور دراز ایسے علاقے میں ہے جہاں اجانت کوئی چیز کو غلط کرتا ہے یا کوئی جنگلی جانب جفاعت آ کرتا ہے اس علاقے میں وہ دعوش کے تقاضے پر اور دین کے تقاضے پر محنت کر رہا ہے فرمایا کہ اس کا درجہ اس کا مقام اللہ کے ہم اس طرح ہوجا ہے انہیں جلپانی ہیں کہ اس کے لئے جنت ہے اور جنت کا ایسا باب اس کے لئے ہے کہ جس کے سائے کو ایک دیر دوڑنے والا جوڑا اس کے سائے کو بڑھا نہیں ہو سکتا یا اس طرف کے تنہ ہیتا جوڑا ہے کہ ایک بھونٹ اگر پیدا ہونے سے لے کر آخری بھونٹ ہو جائے اس کو اور وہ اس طرف کے تنے کو ایک بٹھ میں اس کا چکر لگا سکے تو یہ بھونٹ اس طرف کے تنے کے چکر نہیں لگا سکتا جس کا تنہ ہیتا جوڑا ہے اس کا سائے کتنا بڑا ہوگا یہ حقیق یہ روایت کے اندر موجود ہے یہ وہ شخص ہے یہ اپرادی دعویت دینے میں میدان میں ایسے خطرے کی جگہ کام کر رہا ہے اسی جہاں آپ بول کریں گے کہ یہ صاحب اکرام کو میدان میں کام کرتے کرتے ایک نہ معذور کر دیا گیا اجتماعی دنے میں لگیتا اجانک معذور کر دیا گیا انہیں میدان سے وہ اللہ کا ایسا شکر ادا کرتے تھے جیسا انہیں کام کرنے کا موقع حد ملا ہے آپ وہ کنا نہیں کرتے اللہ کا ایسا شکر ادا کرتے تھے جیسے انہیں کام کرنے کا موقع حد ملا ہے جد خاندی اللہ وسلم میدان میں کام کرتے تھے اور پوری جماعت کے امیر اور کام کرتے 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 جب بالکل پتہ ہونے لیئے ان کے ہاتھ پر تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچانے جنہوں کو مانگو کر دیا یہ بہت اچھی آپ کو مثال بیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ مجھے اس بات پر تشریف ہے جیسے کام کرنے والوں میں یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ کام کا اونچہ درجہ اور اونچہ وقام اور جہاں میں پہنچنا ہے وہ ممبر ہے یا وہ استماعی ذیمہ ڈالی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور خالد کو معذول کیا اور ایسا وہ معذول کیا جب پتہ ان کے ہاتھ پر بلکل ہونے جنگی اور یہ ایک ایک جہان ہوتا ہے باقی طرح سے کہ ہم معذول کر کے تمہیں دیکھتے ہیں کہ تمہارے ذہن میں تمہارے ظلم میں افرادی دعوت دینے کا شوق ہے یا استماعی ذیمہ ڈالی کا شوق ہے یہ ایک امتحان ہوتا ہے کہ تمہارے ظلمیں ان افرادی دعوت دینے کا شوق ہے یا استماعی ذیمہ ڈالی کا شوق ہے اس امتحان کے لئے اچانک کام کرتے کرتے معذول کر دیا جاتا ہے اور خالد کے پاس یہ خبر پہنچی کہ انہیں معذول کر دیا گیا تو نے کہا اے امبا آپ جنا شکر ہے کہ تُو نے مجھے ایسی ذمہ داری سے فاضح کر دیا اس کی وجہ سے مجھے ان افرادی دعوت کا موقع نہیں بھی جاتا اب تو ہم میدان میں اتریں گے اور اور کھل کر کام کریں گے اس لیے کہ اب وہ خود ہے آپ نے کی ذمہ داری ان کا انتظام اور ان کے مسائل سے ہم فاضح ہو گئے ہمیں کام کا موقع زیادہ ملے گا آپ کو دیکھیں گے یہ میدان چھوڑنے کے بجائے میدان میں اور آگے پڑھ گئے محنت میں میں اس کی حساب پیش کر رہا تھا اس حسابی بات کر میرا خلاح صحیح تھا کہ یہ دو آدمی تھے کوئی جنگر حال صدقشان یہ دو دو محنت کے میدان میں نہیں تھے لیکن دو نظر کے دائیبان آگے پڑھ گئے ان کا خیال یہ تھا کہ اگر انگیر کا خود حاصل ہو جائے تو گویا ہم ایک درجہ پر پہنچ گئے کتنے میں جو جواعتیں میدان میں محنت کر رہی ہیں وہ جواعتیں واپس آتکان گئے انگیر پہنچ گئے اگر یہ ان کے ساتھ میدان میں ہوتے ہیں تو یہ پہنچ گئے ان کو کہ ہاں ہمارے ساتھ پتالوں پڑھتے ہیں یہ ہمارے ساتھ شروع میں تھے جو جماعت کے کام کر کے آئیں تو انہوں نے آکے انصاف سے کہا دونوں سے اگر سے لگے پیٹے دل جائے بھائی کہ اے بھائی صاحب آپ کون ہیں جو را پیچھے اٹھے گا ہمیں اگر سے کافتے ہیں اگر نے بھی یہ لیٹھا کہ ایک کام کر کے آرہے ہیں اگر نے فرمایا سوہین جو را یہاں سے پیچھے اٹھے گا تو آپ کیا کام کر کے آرہے ہیں یہاں سے پیچھے ہوں یہاں سے پیچھے ہوں کہ ہائی زرہ پیچھے رکھے تو آگیا ہو لگا مجھے کیا ہے جو میلان سے آئے انہوں نے سوال کے سامنے کارگزاری سنی شروع کی اور جو میلان میں نہیں تھے ہرپا نے فرمایا کہ تم زرہ پیچھے ہے کوئی نہ آگے رہو جیتے لوگ پاہ سے آتے رہے مہنتے کر کے اور ہر کمر ہمیں پیچھے ہٹھاتے رہے یہاں تک جو بھی آتا تھا وہ ہمیں وہاں سے پیچھے ہٹھایا کرتا تھا کہتے ہیں یہ دونوں ہم ہر کمر کے دائیں دائیں پیچھے ہو لیتے پھر ہمارا حالی ہو گیا کہ ہر کمرے میں ہماری لیے جگہ باقی نہیں رہی اور ہم مجبور ہو کر کمرے سے باہر نکل گئے اور کمرہ جمال سے بھر گیا بھر گیا دونوں نے کہا اسے سے کہ آج ہمارے ساتھ یہ کیا کیا گیا ہے ہم سد سے آگے بیٹھے ہو لیتے ہم کمرے سے باہر نکال دئے گئے لیکن وہ وہ جنس کے بھر گیا جنہوں نے وہ اسیم کا زمانہ پایا تھا انہوں نے کہا دونوں نے کہ نہیں امیر تو اس کا کوئی الزام نہیں الزام ہمبر ہے الزام ہمبر ہے جو لوگ آگے بڑھ گئے اس وقت بھر گئے ہمیں پیسے کر دیا اس کا الزام ہمبر پر نہیں ہے اس کا الزام ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم نے میدان میں اترے بغیر اور محنت کے راستے سے آئے بغیر ہم نے حضور کا پر اٹھا لیا یہ ہماری اتنی غلطی ہے یہ دونوں بہت آبستہ کرنے لگے کہ ہمیں پیسے کرنا ہزمان کی وجہ سے نہیں ہے ہمارا پیسے ہونا ہمارا اپنی ذات سے عملہ کرنا ہے یہ ایک مثال ہے یہ رہت میں ہے یہ جو سر لوگ چلے گئے تو یہ دونوں نے کے پاس آئے آگر کے عملی یہ آئے ہمارے ساتھ کیا ہو ہم تو آگ کے پاس بے چھو گئے تھے جائے بھائی لوگ آتے گئے اور آگے پیچھے کرتے گئے ہزمان نے سننایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ لوگ محنت کے میدان میں تھے یہ آگے پڑ گئے اور تمہیں ہی تقاضی دیئے گئے تھے دونوں نے ہی تقاضی پر نہیں کیا کچھ ہی چکر دیئے گئے تھے دونوں نے کام ہم ہزمان مرسل ملین جو ہو گیا وہ ہو گیا اب بتائیے اس کا حل چاہے ہم ان کام کرنے والوں کے ساتھ ہمارا شمال ہے دنیا میں کیسے ہو جائے دیکھو یہ تم سے سبقت لے گئے ہیں کام میں یہ تم سے کام میں سبقت لے گئے ہیں دنیا میں جو تمہارا ان کا ساتھ ہو نہیں کرتا دنیا میں تمہارا ان کا ساتھ نہیں ہو جائے ہلی بتا اگر تمہیں دونوں اسی وقت دونوں فلا فلا ملک میں چلے جاؤں اور وہی جا کر محنت کرتے رہو یہاں تک کہ تم واپس نہ ہو تمہاری دونوں کی قبریں اس ملک میں بن جائیں تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ تمہارا قیامت میں حشر ان کے ساتھ ہو جائے یہ امید بات کہ تم دونوں اسی وقت فلا فلا ملک میں چلے جاؤں اور وہاں محنت کرتے رہو یہاں تک کہ دوباری دونوں کے قبریں اس ملک پہ بنیں تو آپ امید بتاؤں تو میں امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے تو میں امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ تمہارا حشر ان کے ساتھ ہو جائے میں اللہ کی ذات سے تبھی کرتا ہوں لیکن دنیا میں تم اور یہ ساتھ ہو جائیں یہ نہیں ہو کرتا کیونکہ یہ سیر میں اور کام میں اتنی زفت ہے میں نے ایک مسائل اپر اپنے یہ خبرن کا تعلق وہ تو ایک بندے کے اللہ کے ترمیان ایک بندے کے تعلق بندے کے اور اللہ کے درمیان کا ہے کہ اپنے آپ کو قربانیوں سے اور سفاد سے اور دنیای بات کا ہم بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اتباع سندھ کے ذریعے اللہ کے یہاں بھروف کروائے لگا ہے تو میں نے آج کیا کہ یہ سب سے دنیای ہاں بات یہ ہے کہ اللہ نے عزت مختریف آفار میں اپنے بندے کو مختلہ کرتے ہیں اور آگر ہی سلامی چاہر نے فام پورا پورکے چلتہ دیں اللہ آخرائے مصروں کو سلام کی جئے مصرم کے مصرم کی جئے مصرم یہاں بہت چاہتے ہیں یہاں بہت چاہتے ہیں یہاں بہت یہاں بہت چاہتے ہیں تو لہاں پور پوری کو ہرceptions اور یہ دام رسلی کام سے جے کر ترینیسیں جائیں وہ کام کریں وہ کام کریں کہ در انتصال در ایسے ایسی پرانچی موسیقی ایسی تبرید ہوجاتی ہے اوڑا کام کی لیترین ایسی کسی کام کے پردنسی آج پر آج پر آج وہ سمجھے دیں ایسی ہماری کام کریں ہماری کام جسائے ایسی کام کریں کام کریں کالا ہے لیکن رکھتا جا پر آج پر آج پر آج 팔نجو مجھے چھوٹی ہو مجھے پانٹی